بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود سلام بیتہوں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ مولا کائنات تمام مسلمانوں کے حاضر منظور مقبول فرمائے ناظرین میں ہوں آپ کا فیسے جاسب راہ مدینہ منورہ سے روزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کراتا ہوں اور آج جو ہے دس رمضان المبارک ہے دس رمضان المبارک کی افطاری کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ کے بعد مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ در پہ سب پہن بھائی ملکے حاضری دیں گے اور درود السلام پڑھیں گے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں عمر زیرین کا بہت رشے ہے اور حرم کے بہت خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری کائنات سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے آج جو رہ عمرہ کی سعادت کرنے کے لیے اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے یہاں ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ چھتریاں باندھو رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے ان چھتریوں کا جب چھتریاں باندھو ہوتی ہیں تو ان کا بہت ہی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں جہاں سفرے لگے ہوئے ہیں اور سفرے پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا رش ہے ماشاءاللہ یہاں سفرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری تعداد ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی رش ہے یہ کارٹم میں یہ دی وغیرہ اور افتاری کا سمان یہاں جمع کیا ہوا ہے اور افتاری کے سفرے لگا دی گئے ہیں اور یہاں سے سمان اٹھا کے سارے امرہ زہرین کتنی ہی سفرے پہ بیٹھے ہیں سب کو انشاءاللہ یہ دیں گے ماشاءاللہ یہاں کھانے کا سسٹم افتاری کا سسٹم جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں بہت راش ہے اور امرہ زہرین کی تعداد آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان المبارک میں امرہ زہرین مدینہ بنبر میں بہت راش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ افتاری میں بہت راش ہی ہے ماشاءاللہ بھی دیکھیں فرود تقسیم کر رہا ہے یہ مارٹے دے رہا ہے بھی اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں بھی تقسیم کریں گے سٹیپ پائی سٹیپ یہ تقسیم کرتے ہیں ایک دفعہ پانی رکھ کے اور خبز وغیرہ دیو وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرود کا سسٹم لے آتے ہیں فرود لگاتے ہیں کہلہ مارٹا وغیرہ اور اس کے بعد آخر میں بریانی جو ہے وہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پھر کوڑے سموں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سٹاک کیا ہوا ہے سمان اور یہ بھی اپنے سفرے پہ ابھی تقسیم کرنے کے لیے شروع کر رہا ہے تقسیم یہ اٹھا کے کارٹن جائے اپنے سفرے پہ یہ چیزیں ابھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ روزدار جو ہے ریلی بیٹھے ہیں افتاری کے لیے ماشاءاللہ آپ بھی جب آئیے گا مدینہ الرسول میں تو اس وقت آئیے رمضان و مبارک میں آئیے رمضان و مبارک میں بہت ہی یہاں مزہ ہوتا ہے افتاری کا اور بہت ہی دلکش مناظر ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ چھتریاں جو ہیں یہ کلوز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مناظر ہے اور ابھی اور سب بہن بھائی ملکے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر سلام پڑھتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ سلام علیکم یا نور اللہ سلام علیکم یا خاتم نبی جین سلام علیکم یا حجد الحسنین سلام علیکم یا رحمت العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مولا کائنات در پر سلام مرز کر لی ہوں گے اور دعا بھی مانگتے رہو اور ماشاءاللہ یہ امریلہ شطری کلوز ہو رہی ہے ان کو بھی ان کے مناظر پر دیکھتے رہے اور ابھی سب ملکے مولا قینات کے در پر اپنی اپنی حاجات مانگتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریم یا جبار یا گفار یا ستار اللہ یو بللہ میں جتنے سبکرائبر ہیں ویڈیو آج کرنے والے ہیں میرے ذمہ دعا لگائی ہے رب الکینات تمام کے حاجات منظور مقبول فرما اشفاق بھائیہ ہیں لیے سے رب الکینات اس کی وی بیمار ہے ان کو شفاہ کامل عطا فرما یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ جہرم آئیے عرش جبی رب الکینات پریشان ہیں ان کے پریشانی دور فرما ان کو حجر مرکی سعادت نصیب فرما یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ محسن سلیم ہے رب الکینات اس کی پوری فیملی کے طرف سے ان کے دینی دنیا بھی حاجات منظور مقبول فرما ان کے رجل میں وسط عطا فرما یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ ہمارے سوگر کبھی رکھو نہ محسن فرما یا رحمان اللہ اشرف غانہ بھائی رب الکینات ان کے فیملی کی طرف سے جو پریشانی ہے رب الکینات ان کو پریشانی دور فرما حاج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ اور بھی جتنے ہی میرے بہن بھائی ہیں انڈیا سے ناد نبی سرکار پڑھتی ہیں میرے بہن رب الکینات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما حاج عمرے کی سعادت نصیب فرما سہمہ وڑی چینڈی پاکستان سے رب الکینات ان کی دینی دنیاوی حاجات منظور مقبول فرما حاج عمرے کی سعادت نصیب فرما اور بھی جتنے ہی میرے جب میں دعائیں لگائیں گئیں ہیں رب الکینات تمام حاجات منظور مقبول فرما ہمارے صغیر کبیرہ کناہ معاف فرما ہمارے ماں باپ کے کناہ معاف فرما اور آخر میں آپ کے بھائی کی روکسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبکرائب کریں اور بین لائکر کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ سلسلہ دیدار مصطفیٰ جاری ساری رہے انشاءاللہ رب العائنات آپ کی تمام حاجات منظور مقبول فرمائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں جو لوگ یہاں نہیں آسکتے مدینہ الرسول میں وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے زیارت کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ